دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کوئی بھی ڈیجیٹل بورڈ کو کیسے انسٹال کیا جاتا ہے پوری اچھے تکی سے تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر یہ ایک ڈیجیٹل بورڈ ہے ہمارے پاس اس کی ڈیٹیل یہاں پر کچھ لکھی ہوئے سیونٹی فائف انچ کا یہ ڈیجیٹل بورڈ ہے دوستو اور اس کو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو پیکنگ دکھا دیتے ہیں دیکھیں کدنی جبردست پیکنگ اس کی ملتے ہیں ہر ایک ڈیجیٹل بور� دیکھیں اس کو کٹ کر لیں گے سٹیک با سٹیک پوری پروسس بتائیں گے ویڈیو کو پوری دیکھنا دوستو تب ہی سمجھ میں ہے کیونکہ کافی کوشلی یہ پروڈکٹ آپ آئے سب سے پہلے ہم اس پرکار سے اس کی ٹیپ اٹھا لیں گے اس کی بیلٹ اٹھا لیں گے اور اس کے بعد بھی دیکھیں یہاں پر اس پرکار سے بلکل اچھی پیکنگ یہاں پر ہمیں ملتی ہے تھرمکول یہاں پر لگا ہوا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم تھرمکول باہر نکال لیتے ہیں اس کے بعد ف سٹین ملتا ہے جو بھی کافی ہیوی مجبوط ہونے والا ہے جس میں کافی سارے ہول یہاں پر دیے ہوئے ہیں جس میں آپ پہ کھول کر کے یہ لگا سکتے ہو سٹینڈ کو ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہ بوکس ملتا ہے اور اس بوکس میں ہمیں کیا ملتا ہے دیکھیں اس بوکس میں ہمیں ملتا ہے بہت سارے کیبل ڈاٹا کیبل ملتا ہے اس ڈیمائی ملتا ہے گٹی پیس ملتے ہیں اور پاور سپلائی کے لیے بھی کیبل یہاں پر ملتی ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں کمپیو موڈل جس کے دوارہ اس پینل میں ہم وائ فائ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد فرنس یہ سب ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اس کو کھوڑنے کے لیے سب سے ضروری بات دیکھیں دوستو یہاں پر نیچے کی طرف یہاں پر پلاسٹک کے لوگ دیے ہو گئے ہیں جو کی سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں تاکہ یہ جو بوڈ ہے یہ بہت سیف رہے یہ جو بوکس ہے یہ کھولے نہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ ہمیں اس کو نکال لیں گے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اب دیکھیں آپ بلکل آسانی سے اس کو باہر نکال لیں گے لیکن دوستو یہاں پر دو اگر آپ کے باس پرسن ہے دو آدمی اگر آپ کے باس ہے دو سٹاپ باس ہے تو ضروری ہے آرام سے یہ ہو جائے گا کہ کافی کوشٹلی ہوتا ہے دوستو یہ ٹھیک ہے میں نے اکیلے نے یہ نکال دیا تھا اس کے بعد دیکھیں یہاں پر تھرمکور اور بھی یہاں پر لگتا ہے یعنی پیکنگ بہت جبردست ہمیں ملتی ہے اس کے بعد دیکھیں یہ جو پیکنگ ہے جو پلاسٹک کی پیکنگ ملتی ہے وہ بھی بہ ملتی ہے اس کے بعد سیزر کے ملتی سے ہم اس پرکار سے اس کو کٹ کر لیں گے تو جو پلاسٹک ہے وہ اپر والا ہٹا لیں گے ہم دیکھیں بلکل اچھے طریقے سے یہاں پر آسانی سے بلکل ڈھیان سے کرنا ہے دوستو کی ایل ایڈی جو پینل ہے یہ کافی کوشٹلی آتا ہے گس کے بعد دیکھیں یہ سٹینڈ ہے یہ اور سٹینڈ کے بعد میں آپ کو بتا جاتا ہے یہاں پر یہ نسٹ ہیں وہ اس میں لگتا ہے اور جہاں پر یہ لگانا ہے غرام زیرگ سے ہمیں دیکھیں ٹھیک ہے אותו پانچ انچ پر نیسان لگا لیتے ہیں 42 انچ پر نیسان لگا لیتے ہیں اور جو 42 سے اوپر ہمیں جو نیسان لگانا ہے وہ دیکھیں 27 انچ پر لگانا ہے یعنی 42 اور 27 پر دو دو نیسان ہی آپ پر ہم نے لگا لینے ہیں تاکہ یہ جو فکس ہے یہ اچھا دیکھنے سے ہو جائے دونوں نیسان آپ کو بلکل اچھا طرح سے لگانے ہیں اس کے بعد فرنس دیکھیں ایک آپ کو لیول میٹر بھی ہونا بہت جاری ضرور ہے کیونکہ پینل اگر ایک بار لگ جاتا ہے تو بعد میں اتارا نہیں چاہتا ہے اس لیے آپ ہمیشہ لیول میٹر لے کر چلیں اچھے طریقے سے آپ میٹر کے مدد سے آپ اس کو نیسان لگا لیتے ہیں اور نیسان لگانے کے بعد دیکھیں دو جو وقتی ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے دو آپ کے پاس کوئی ہیلپر کی بھی ہونی چاہیے یعنی ہیلپر آپ کے پاس ہونا چاہیے دیکھیں ہم نے کر دیا ہے اس کے بعد میں دیکھیں جو گٹی پیس ہے وہ لگا دیں گے ہم جو سٹینڈ ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے پیٹ کر لیں گے گٹی آپ کو ساف میں ملتی ہے پیس بھی ملتے ہیں ورسل بھی ملتی ہے تو اس پرکار سے لیول جو میٹر ہے اس کا بھی بہت اچھا یہاں پر یوگدان ہونے والا ہے لیول میٹر ہمیں ساپنے ساتھ جرور رکھیں دیکھیں ہم نے جو پیس ہے وہ لگا دیئے سٹینڈ کو ٹیمپریری ایک بار ہنگ کر دیا ہے اب ہم ہم ایمر ڈیل کی مطلب سے اس کو ٹائٹ کر دیں گے ورسل جرور لگنے دوستو ورسل اگر نہیں لگاتے ہو تو یہاں پر یہ جو سپیس ہے ہو رہے گا اور آپ کی LED پینل صحیح سے انسٹال نہیں ہو پائے گا تو ہم نے ایمر کی مطلب سے یہ جو سکرو ہے یہ ٹائٹ کر دی ہیں بلکل اچھے طریقے سے لاسٹ میں آپ کو ضرور دیکھ لینا ہے کہ آپ کا یہ سٹینڈ صحیح سے لگایا نہیں لگایا کہ اس کے بعد میں دو جو نٹ ہیں یہ ہم نے اس میں لگا دینے اس پرکار سے جو کی سیفٹی پردان کریں گے جو کی اس کے پینل کو ہلنے نہیں دیں گے سب سے ضروری بات یہ ہوتی ہے اب ہم کیا کریں گے اس پینل کو دیوار پر لگائیں اب فرنس آپ کے پاس تین لوگ ہونے چیز تین ویکٹی ہونے چیز جس کی مطلب سے آپ لگا دو سائیڈ میں سے پکڑیں گے اس کو کیونکہ کافی ہے ہیوی ہوتا ہے اور سائیڈ میں سے پکڑنے کے لیے یہاں کافی ہیوی ہوتا ہے دوستو اگر آپ یہ نیچے ٹچ کر دیتا ہے یہ ڈیمیج ہو سکتا ہے یہاں پر اس پرکار سے آپ کو یہ لگانا ہے سائیڈ میں سے دو جو آدمی ہیں دو سکاف ہے دو جو ٹیکنیسین ہیں وہ یہاں پر رہیں گے وہ اس پرکار سے ہنگ کر دیں گے بلکل آسانی سے ایک فٹ ہو جاتا ہے کہیں پر بھی کوئی دیکھت ہوتی نہیں ہے اس میں اس کے بعد میں فرنس آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر جو سکرو ہم پتی کو سب سے پہلے آپ کو ہٹا لینا ہے ہٹانے کے لیے دیکھیں کیا کرنا ہے دوستو ہے سیمپل آپ اس کو کھول لیجئے اور جو پتی ہے یہ ہٹ جائی گے دیکھیں اس کو آپ ہٹا لیجئے بلکل آسانی سے ہٹ جائی اور یہ جو وائ فائی موڈل ہے اس کو لگانے کے لیے دیکھیں یہاں پر یہ جو نیسان دی ہوتے ہیں جس کو آپ بار کے طرف رکنا ہے اور اوپر ایک پورٹ دیا گیا گیا ہوتا ہے اس میں آپ اس کو لگا دیجئے اور اچھے طریقے سے دیکھیں اس میں میگنٹ بھی ہوتی ہے یہ اپنے آپ اوپر چلاتا ہے ہلکا ساکھو اس کے اندر کرنا ہوتا ہے آپ دیکھیں پاور سپلائی کی جو کیبل ہوتی ہے وہ ہم کنیکٹ کریں گے اور پاور سپلائی کیبل دیکھیں یہاں پر اندر بلکل اچھے سی آپ دیکھ لیجئے یہاں پر ایک پورٹ دیا گیا جاتا ہے وہاں پر آپ کو اس کو کنیکٹ کر دینا ہے اور سب سے ضروری بات دوستو اکثر جو یہاں پر ایک سوچ بھی دیا ہوتا ہے اگر آپ اس کو اون کرنا بھول جاتے ہو تو یہاں پکہ LED پینل نہیں چلے گی تو اس کو آپ اون کر دیجئے یہاں پہ اس کے علاوہ بھی یہاں پہ کافی پورٹ دیا ہوتے ہیں VGA کا دیا ہے HDMI کا دیا ہے اور کافی الگ الگ پورٹ دیا ہے جو کہ آپ جیسے آپ کی مرضی ہو ویسے آپ اس میں لگا سکتے ہیں اب ہم پاورس پلائی دیں پاورس پلائی دینے کے لیے آپ کو سولہ ایمپیئر کا کوئی بول آپ کے باس ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں اب یہ اون کرتے ہیں اون کرنے کے لیے آپ پہ switch دیا گیا ہے اور جیسے اون کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ logic لکھا ہو یعنی جو کمپنی کا نام ہے کوئی بھی کمپنی ہو سکتی ہے اور یہاں پر یہ اون ہو چکی ہے ابھی اون دھیر دے تھوڑا ٹائم لیتی ہے دس سیکنڈ لگی سائل اور یہ ہمیں ایک پہ پین مل جاتا ہے مرکر مل جاتا ہے جو بھی آپ کیا سکتے ہو اس کو آپ دیکھنے کے کم مل لے سکتے ہو دیکھیں یہاں پہ کمپنی کا نام یہاں پہ آ چکا ہے ڈیوائیس سٹارٹنگ یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے یعنی یہاں LED پینل جو ہے وہ ابھی اون ہو رہا ہے اب آپ کو سٹارٹنگ کے لیے کیا کرنا ہے پہلے سٹارٹ سیٹنگ میں کر دیجئے نیکٹ کر دیجئے نیکٹ کر دیجئے اب وائی فائی والا جو آپ کا وائی فائی ہو وہ آپ آپ یہاں پہ اون کر دیجئے یعنی پاسورڈ اس میں ڈال دیجئے پاسورڈ ڈالنے کے بعد کیا کریں گے کیول آپ کو جو وائی فائی ہے وہ کنیکٹ کرنا ہے وائی فائی کنیکٹ ہوتے ہیں آپ نیکس پہ کرتے رہیے اور جو بھی آپ اس ڈیوائیس کا نام دینا چاہتے ہو وہ آپ دے سکتے ہو یہ کمپلیٹ پروسس ابھی نہیں ہوئے دیکھئے تو یہ چلے گا اس کے بعد میں یہاں پر یہ جو اپسن ہے اس پر آپ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو جو بھی پڑھانے کا کام کرنا ہو وہ آپ کر سکتے ہو یہاں پر آپ کا بورڈ جو ڈیجٹل بورڈ ہے وہ دیکھئے اس پرکار سے تیار ہو چکا ہے انسٹول ہو چکا ہے اور دیکھئے یہاں پر اس پرکار سے آپ اس میں لکھ سکتے ہو کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہو اور باقی آپ دیکھئے دوستو جیسے جیسے آپ اس پر کام کرتے ہو تو یہ آپ بالکل اچھے طریقے سے سیکھ جائیں لیکن دوستو سب سے بڑی جو بات تھی وہ انسٹول کرنے کے تھی اگر آپ ایک تکنیشن ہو تو اس ویڈیو کے مدد سے آپ اس کو پورا اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہو پھر ہم نے دیکھئے یہاں پر کچھ ہے یہاں پر یوٹیوب بغیرہ بھی اوپن کر کے دیکھا تو یوٹیوب دیکھئے ہم نے اوپن کر لیا بلکل اچھے طریقے سے جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے وہ صحیح چل لی تھی وائ فائی کے دورہ کنیکٹ یہاں ہو گیا تھا تو کچھ ہم نے یہاں پر دیکھئے چلا کے دیکھا تو یہ بلکل اچھے طریقے سے یہاں پر اوپن ہو چکا تھا سکرین اچھے تھی اور ڈسپلی بھی اچھا تھا کوالیٹیو اچھے تھی تو ہم نے سب کچھ یہاں پر اون کر کے دیکھا تو دوستو اگر آپ کو یہ انسٹول کرنا ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا کیونکہ ہم نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سٹارٹنگ سے لگے اینڈ تک پوری پروسس اس کی دیجٹل بورڈ کے لگانے کی انسٹول کرنے کی بتائی ہے اور اس کے علاوہ دیکھئے یہاں پر ہم نے پھر اس کے بعد میں ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی یہاں پر اوپن کر کے دیکھا دیکھئے اس کے لئے ہم نے یہاں پر اپنا چینل کا جو نام ہے وہ یہاں پر لکھا اور لکھنے کے بعد میں یہاں پر دیکھا تو یہاں پر بلکل اچھے طریقے سے جو چینل ہے وہ بھی یہاں پر اوپن ہو گیا دیکھئے تو ہماری جو ویڈیو تھی وہ یہاں پر آگئی تھی اس میں ہم نے جو ویڈیو ہے وہ ایک پلے کر کے دیکھئے اور پلے کرنے کے بعد میں جو ویڈیو ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے یہاں پر چل چکی تھی تو دیکھئے دوستو اس پرکار سے آپ یہ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک جو کہ چینل پڑھنا ہے یا تو subscribe جلو کر لینا بہت بہت نیل دیو دیکھنے کے لئے